جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب کے ایک بہت ہی پیارے بخائی حافظ دستگیر کے ہنڈر کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے ماشاءاللہ اتنا بڑا ٹارگر کمپلیٹ کیا اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے ہنڈر کے سبسکرائبر کمپلیٹ کیا کمپلیٹ کیا سبسکرائبر کیا جا ومکاریٹ کیا اور دیetedہ کے سن ہی ویڈیو ایسی انہوں نے اتنا سبسکرائبر کھیے اور یہ کیا ہے وہ بھی ویڈیفئی ہو گیا تھا پھر آج کل وہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ پیٹ پروموشن بھی کر رہے ہیں صوری پی پروموشن بھی کر رہے ہیں بلکل فری میں لوگوں کے چینل کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اللہ پاک ہے خافظ فائی کو ایسے ہی مزید کامیابی ہم حافظ بھائی کو ان کے ہنڈر کے سبسکرائبرز پورے ہونے پہ بہت بہت مبارک بار پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے مزید دعاووں ہیں کہ اللہ پاک ان کو ان کی زندگی کے ہر مقصد میں ایسے ہی کامیاب کرے اور ان کو ہمیشہ جو ہے وہ کامیابی ملتی رہے اور ایسے ہی وہ یوٹیوب کو بھی سپورٹ کرتے رہے اور چھوٹے یوٹیوبرز کو بھی سپورٹ کرتے رہے اور ایسے ہی مزید اچھا اور بہت ہی اور ایسی کانٹینٹ بناتے رہے ہمارے لیے تو ہم بسکلی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یوٹیوب پہ اپنے ہنڈر کے سبسکرائبرز پورے کے تو دوستو حافظ بھائی جو ہیں وہ ڈائرکٹ یوٹیوب پہ کام نہیں کر رہے تھے یوٹیوب پہ موسٹلی آرڈینٹ جو ہے وہ انہی لوگوں کو دیکھتی ہے جو کہ پہلے سے فیمس ہو چکے ہوتے ہیں موسٹلی یہی ہوتا ہے چھوٹے یوٹیوبرز کو کوئی اتنا نہیں دیکھتا نو ڈاؤت اگر وہ ریل کنٹینٹ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں بٹ جیسے دنیا میں پیسہ بولتا ہے ویسے ہی یوٹیوب پہ سبسکرائبرز اور بیوز پولتے ہیں جب بیوز اور سبسکرائبرز کم ہوتے ہیں تو ہماری بات کا بھی کوئی وزن نہیں ہوتا ہے حافظ بھائی جوٹیوب پہ کام نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ پہلے ٹک ٹوک پہ کام کرتے تھے ان کی یہ کچھ ویڈیوز میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہی ہیں وہاں پہ یہ قرآن پاک کے بارے میں اور وزائف کے بارے میں اور بہت سی دینی معلومات پروائیڈ کر رہے ہوتے تھے تو وہاں پہ جو ہے یہ کافی فیمس تھے فلوگن پہ اٹرس کرتے تھے اور لوگ ہیں وہ ان کو مانتے بھی تھے تو جب یہ یوٹیوب پہ فیمس ہوگے تو اس کے بعد انہوں نے ڈیسائر کیا کہ کیوں نہ ٹک ٹوک پہ بھی اپنا ایک چینل بنایا جائیں اپنے علم کو پروبار شیے اٹھے تو جب کو ٹک ٹوک پہ آئے ہیں سوری جب وہ یوٹیوب پہ آئے ہیں تو انہوں نے جا ہوا اپنے کینیل بنایا اور لوگوں نے ان کو دیکھا کہ یہ بندہ ڈیک توپ پہ کیا کام کر رہا تھا کتنا کام کر رہا تھا تو تو دیکھt اینک ThwerEque کیا پروائد فرہا تھاً تو جب دیتی ہیں اچھا ٹکنٹ اللہ ویڈ کر رہی ہوا تو لوگوں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ان کو لائک کنا شروع کر دیا ان کی فین پالوین بڑھتی گئی اور اس طرح سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کے سبسکرائبر تھے ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے گئے تو اس طرح انہوں نے بہت اکھا مرسے میں جائے وہ اپنے سبسکرائبر کو کمپلیٹ کر لیا پھر سونے پیسو ہوا یہ کام ہوا کہ وہ لوگوں کو بلکل فری میں پرموٹ کر رہے تھے جن کے جانے ڈیڈ ہو چکے تھے ان کو بھی انہوں نے ایک مید دی ایک سپورٹ ایک سخارہ بنے تو اللہ پاک نے جو ہے وہ حافظ دستگیر بھائی کا بھی ہاتھ پکڑا اور ان کو بھی کامیاب کیا نو ڈاؤٹ اللہ پاک جو ہے وہ دوسروں کو سپورٹ کرنے والوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے انشاءاللہ ایک دن اللہ پاک جو ہے وہ ہماری محنت کو بھی رنگ دے گا اور ہماری محنت جو تھی رنگ لائکی اور ہم بھی ایک دن جو ہے وہ بڑے یوٹیوبر بن جائیں گے بس ایک دن جو سپورٹ کرتا رہے ہیں ایک دوسر کی ہیلپ کرتے رہے ہیں کسی کی بھی محنت سے چلنے کی بجائے جو ہے وہ اس کے لیے دعا کریں کہ وہ مزید جو ہے وہ آگے بڑھیں اور اس کے ساتھ کے لیے وہ لوگ ہمیں بھی آگے بڑھنے کی کوفیق عطا کرتا رہے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تینکیو بھائی مچ اللہ حافظ